پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس کی سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس شہرات پر عوام کی جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے سرگر میں امن رکن صوبائی سمبلی مسرد جمشید کیمہ کی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے مسرد جمشید کیمہ کو آثورٹی کا دورہ کروایا جالی غیر قانونی گرین نمبر پلیٹس اور نمبر پلیٹس سے چھیٹ چھارٹ کرنے والوں کا چلان کی بجائے مقدمہ درج ہوگا اور پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری ریسپوند گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس نے خاتون پر تشدد کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس کی سالانہ کارکٹگی ریپورٹ جاری کر دی گئی پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس شہرات پر عوام کی جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے سرگر میں عامل یکم جنوری سے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک صوبہ بھر میں پی ایچ پی محفوظ شہرات محفوظ عوام کے ویجن کے تحت ہائیویس پر متحرک رہی ہے صوبہ بھر میں ہائیویس پر قوانین کی خلاف ورزی پر اکیس ہزار چھ سو بانوے اور اسلحہ آرڈیننس کے تحت ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ مقدمات درج کیے گئے پنجاب ہائیوے پیٹرول نے منشیات کے جرائیم میں ایک ہزار آٹھ سو انچاس مقدمات جبکے دیگر ایکٹ اور جرائیم کی مد میں پانچ ہزار سات سو چونتیس مقدمات درج کیے ہیں پی ایچ پی نے ایک ہزار ایک سو بانوے اشتہاری مجرمان چار سو تیرہ عدالتی مفروران انتیس ہزار دیگر سمیت مجموعی طور پر تیس ہزار چھ سو پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا شہرات سے آٹھ ہزار سات سو بتیس تجاوزات کا خاتمہ تین ہزار چار سو اٹھائیس شہریوں کو فرسٹ ایٹ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو آٹھ شہریوں کی مدد اور نو سو دو گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوایا گیا مہم میں ملزمان سے تیرانوے کلیشن کوف ایک سو اٹھالیس رائیفلز دو سو بیالیس گنز ایک ہزار تین سو ارسٹ پسٹلز برامت کی پنجاب ہائیوے پیٹرول نے منشیات کے مقدمات میں تیس ہزار آٹھ سو چاون لیٹر شراب، چار سو بیس کلو سزائد چرس، دس ہزار نو سو تیہتر کلو افیون اور اکتیس اشاریہ دو کلو ہیروین برامت کی گزشتہ دو ماہ نیویمبر اور دسمبر میں ون فائف ایمرجنسی کالز پر فرسٹ رسپونڈر کے طور پر پنجاب ہائیوے پیٹرول ایک ہزار پانچ سو ستائیس کالز پر فوری موقع پر پہنچی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے روہ سال میں پنجاب ہائیوے پیٹرول کو اپنی کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ صبح کے تمام ازلاح کی شہرات پر پی ایچ پی ٹی میں اپنے بیٹ ایریاز میں فیلڈ پیٹرولنگ کو مزید محصر بنائیں جرائم کی روک تھام کے ساتھ ساتھ شہریوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیا جائیں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی تمام ریجنز کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ ویزٹ کر کے انسپیکشن میں تیزی لائیں رکن صبح اسمبلی مسرد جمشید چیما کی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے مسرد جمشید چیما کو آثورٹی کا دورہ کروایا رکن اسمبلی کو انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، ایمرجنسی ون فائیو ہیلپ لین سینٹر اور وومن سیفٹی ایپ ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی مسرد جمشید چیما کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز آثورٹی کی بدولت لاہور ماضی کی نسبت زیادہ محفوظ اور پرآمن ہے جدید انفراسٹرکچر کے باعث لاہور دنیا کے بڑے شہروں کا مقابلہ کر رہا ہے خواتین کے تحفظ کے لیے وومن سیفٹی ایپ ایک مسالی اقدام ہے اس کی تشہیر کریں گے وومن سیفٹی ایپ فیچرز اور طریقہ استعمال کو کالیج، انورسٹیوں کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود سیف سیٹیز آثورٹی نے جرائم کی روگ تھام میں نمائیہ کردار ادا کیا حکومت پنجاب جدید پالیسنگ کے شاہکار سینٹرز کو صبح بھر میں پھیلائے گی ڈی آئی جی محمد کامران خان نے مسرد جمشید چیما کو آثورٹی کی جانب سے ازازی شیلڈ بھی پیش کی جالی غیر قانونی گرین نمبر پلیٹس اور نمبر پلیٹس سے چھیڑ چھار کرنے والوں کا چالان کی بجائے مقدمہ درج ہوگا جالی نمبر پلیٹس والوں کو دو سال قید دو لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے سیٹیو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ مقدمات موٹر ویکل آرڈیننس کے تحت درج ہوں گے اور دو سال قید دو لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے جبکہ مینی فیکچرز کو ایک سال قید اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے کاروائی کے لیے ٹریفک پولیس اور محکمہ ایکسائز کی سترہ مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا البتہ ایسی تمام ویکلز جن پر نمبر پلیٹس ایکسائز کے نمونے کے مطابق لگے ہیں انہیں چلان نہیں کیا جائے گا پاکس شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش اوورسیز پاکستانی کی کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے دی آئی جی آپریشنز لاہور دفتر آمد آپریشن ونگ کے مطابق شہری نے خدمت مرکز پر دی جانے والی سہولیات پر لاہور پولیس کی خدمات کو سراہا شہری کا کہنا تھا کہ پولیس خدمت مرکز کا عملہ نہایت پروفیشنل ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول میں سٹاف نے میری بہترین طریقے سے رہنمائی کی بطور پاکستانی شہری پولیس خدمت مرکز کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں خدمت مرکز کے عملے کا رویہ ڈیلنگ نہایت بہت زب تھی ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جدید تکازوں کے مطابق پولیس سروسز کی فراہمی جاری ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ تجدیدے لائسنس سمیت چودہ اکسام کی سولیات فراہم کی جا رہی ہے شہری اپنے قریبی خدمت مرکز سے استفادہ کریں پاکستانی ہوں پاکستان آیا تھا چھوٹیوں پہ تو مجھے ریکوارمنٹ جنریٹ ہوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تو ہیلپ لائن کال کیا خدمت سینٹر کی دیہ بین ویری کائنڈ ان ہیلپفول انہوں نے مجھے کہا آئیے اور میں آیا اور ویری پرفیشنلی جو بھی سٹیپولیٹڈ ٹائم تھا انہوں نے مجھے میرا ریکوارڈ ڈاکومنٹ کیار کر کے دیا انویسٹیگیشن پولیس قلعہ گجر سنگھ لاہور نے شہری کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار کر لئے شہری محمد اشرف کو قتل کرنے والے دونوں خطرناک ملزمان باپ بیٹا گرفتار کر لئے گئے گرفتار ملزمان میں محمد شہباز اور اس کا بیٹا علی شامل ہیں مقتول اشرف کے گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا تھا فنکشن کے شور شرابے کے وجہ سے مقتول اور ملزمان میں تلخ کلامی ہوئی تھی ملزمان قتل کی سنگین واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لئے نکت اعنام اور تعریفی حصنات کا اعلان کیا ہے انویسٹیگیشن پولیس شادرہ لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا عثمان عرف عثمانی اور سلیم مسیح شامل ہیں ملزمان سے دس موبائل فونز، نقدی اور نجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور رہ سنی کے متدد مقدمات بھی ٹریس ہوئے ہیں اس اس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن ڈویجن لاہور کی سرکل افسران اور تمام انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ کرائم میٹنگ کرائم میٹنگ میں ڈویجن کی سال دوہزار اکیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اس اس پی انویسٹیگیشن نے قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی سمیت تمام مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد زلد گرفتار کرنے کا حکم دیا انہوں نے زیر تفتیش مقدمات کو جلد زلد میرٹ رکسو کر کے چلان عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت بھی کی اشتہاری ملزمان کی جلد زلد گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں انہوں نے ناکس کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن لیاکت آباد، نصیرہ آباد، شادمان اور کوٹ لکپت کو شوکاز نوٹس جاری کیا اچھی کارکردگی پر سابقہ انچارج انویسٹیگیشن گلبرگ، سجاد رشید کو سی سی تھری سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے میٹنگ میں گزشتہ سال کی نسبت انویسٹیگیشن پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر کر کے اس سال اچھی کارکردگی دکھانے کا عظم کیا گیا پولیس کمیونیکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس نے خاتون پر تشدد کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزم میرے آفیس آیا اور مجھے زبردستی باہر جانے پر آمادہ کرتا رہا میرے انکار کرنے پر مجھ پر تشدد کیا ایسے چو گارڈن ٹاؤن عمران انوار کے مطابق خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے بیائی جی آپریشنز لاہور ڈوکٹر محمد آبید کا کہنا ہے کہ خواتین فوری مدد کے لیے پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایپ ڈانلوڈ کریں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز